ڈیر فرنڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اسلام علیکم ڈیر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مل ٹی ہی بیت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ڈائگنوزز آف بینز جان پروٹین اس کے بارے میں جانیں گے کہ بینز جان پروٹین ہے کیا اس کا ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کا پروسیجر کیسے ہے تو چلتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں بینز جان پروٹین کے بارے میں تو دوستو آج آپ کو پتہ چلے گا کہ بینز جان پروٹین جو ہے یہ ایک بہت کرونک ڈیزیز کیلئے کیا جاتا ہے جسے ملٹیپل میلومہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو بنز جان پروٹین جو ہے بیسیکلی یہ لائٹ چین پروٹینز ہوتے ہیں جن کا ویڈ بہت زیادہ کم ہوتا ہے راؤنڈ اباوڈ 45,000 کیڈیے ٹھیک ہے دوستو اور 40% کیسز میں ملٹیپل میلومہ کے یہ پوزیٹیو آتا ہے اور لیمفو پرولیفریٹیو ڈیس آرڈرز میں یہ پوزیٹیو آتا ہے تو ملٹیپل میلومہ کیا ہے دوستو بیسیکلی ملٹیپل میلومہ جو ہے یہ کینسر ہے اور کینسر ہے یہ وائٹ بلڈ سل کا اور وائٹ بلڈ سل میں یہ پلازما سل کا کینسر ہے اور دوستو آپ لوگ کو پتا ہے کہ پلازما سل ہمارے باڈی کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے وہ انفیکشنز کے اگنسٹ فائٹ کرتا ہے انٹی باڈیز بناتا ہے اور وہ انٹی باڈیز جا کر انٹیجنز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اور پھر اسے باڈی سے ختم کرتی ہیں تو اگر پلازما سل کا کینسر ہو جائے تو دوستو پھر کیا ہوگا کہ موسٹلی بون میروں میں بہت زیادہ کراؤڈنس آ جاتی ہے بہت زیادہ ابنورمل سلز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ابنورمل سلز جو ہیں یہ پھر ہیلتی بلڈ سلز کو کور کر لیتے ہیں اور ہیلتی بلڈ سلز پھر نہیں بن پاتے تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے ملٹیپل میلومہ کچھ بکس میں اسے بون کینسر بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ بیسکلی پلازما سل کا کینسر ہے دوستو لیمفو پرولیفریٹیو ڈیس آرڈرز کسے کہتے ہیں دوستو لیمفو پرولیفریٹیو ڈیس آرڈرز جہاں یہ بھی ایک ایسی کنڈیشنز ہے جس میں ابنورمل لیمفو سائیڈز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں بننا شروع ہو جاتے ہیں باڈی میں اور جو نورمل ہیلتی سلز کو وہ سپریس کر دیتے ہیں دوستو تو اس کے بعد موسٹلی جو بینز جان پروٹین ہے دوستو یہ سمال مولیکیولز ہیں اور یہ بہت ایزیلی جب یہ بنتے ہیں باڈی میں تو بہت ایزیلی کیڈنیز انہیں فلٹر کر دیتا ہے اور یورین کے تھوہ انہیں ایکسکریٹ کر دیتا ہے اور اسی یورین کے تھوہ پھر ہم اس بینز جان پروٹین کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سو دوستو یہ ٹیسٹ سلفوسیلسلک ایسے ٹیسٹ جو ہے اسے بھی یہ پوزیٹیو آتا ہے پروٹینز کے لیے ٹھیک ہے اور ڈپ سٹک ٹیسٹ سے بھی آ سکتا ہے لیکن بہت ویک پوزیٹیو لیکن یہ ٹیسٹ ان کے لیے کنفرمیٹری ٹیسٹ نہیں ہے دوستو اس کے لیے جو کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے دوستو اسے کہا جاتا ہے ہیٹ پریسپیٹیشن ٹیسٹ بینز جان پروٹین بہت سمپل ٹیسٹ ہے ہر لیب میں تقریبا سمپل لیب بھی اگر ہو تو اس لیب میں بھی یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے کیسے ہوگا دوستو ابھی آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں تو اس ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے ہیٹ پریسپیٹیشن ٹیسٹ جو کیا جاتا ہے بینز جان پروٹین کے لیے دوستو اس ٹیسٹ کا پرنسپل کیا ہے اس ٹیسٹ کا پرنسپل یہ ہے کہ دوستو ہم یورین لیتے ہیں اور اس یورین کو ہم ہیٹ کرتے ہیں ہیٹ کے بعد جب ٹمپریچر فورٹی ٹو سکسٹی سنٹی گریٹ پہنچتا ہے اس ہیٹ کا تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اس یورین میں پروٹین جو ہیں وہ پریسپیٹیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تربیڈیٹی آ جاتی ہے گدلہ پانہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے کلاوڈنس آ جاتی ہے اور دوبارہ جب ٹمپریچر سکسٹی سنٹی گریٹ سے اباؤ جائے گا تو یہ کلاوڈنس جو ہوتی ہے یہ پریسپیٹیشن جو ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو دوسرے کیا ہے کہ جب یورین کو آپ کول کرو گے ٹھیک ہے جب آپ یورین کو کول کرنا شروع کرو گے تو جیسی یورین تھنڈا ہوگا سکسٹی سی اور فورٹی سی پر دوبارہ سے جو کلاوڈنس ہے جو ٹربیڈیٹی ہے وہ اپیر ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کیونکہ ہم جو وارٹر بات ہے اس میں ہم ایک تھرمومیٹر رکھتے ہیں اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹمپریچر ابھی کتنا ہو رہا ہے تو دوستو پروسیجر کی سائٹ پر چلتے ہیں اور پروسیجر سے آپ کو یہ چیز بہت زیادہ کنفرم ہو جائے گی دوستو سب سے پہلے ہم سنٹریفیوج کریں گے فریش یورین کو اور آپ فریش یورین لوگے ٹھیک ہے ایک ڈسپوزیبل کنٹینر میں آپ لوگ کو یہاں پر نظر آ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس یورین سے ٹین ایمل کلیر یورین لوگے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ٹھیک ہے دوستو آپ کتنا لوگے ٹین ایمل یورین لوگے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ٹھیک ہے اور اس ٹیسٹ ٹیوب کو دوستو اس میں آپ ایک پی ایچ پیپر یا جو ہم یوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس ڈپ سٹکس آتے ہیں اس پر بھی پی ایچ انڈکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہم یورین میں ڈپ کریں گے اور ہم یورین کی پی ایچ کو چیک کریں گے اور اگر اس کا پی ایچ الکلائن ہو یا فائیف سے اس کا ایسیڈک پی ایچ جو ہے وہ کم ہو ٹھیک ہے تو ہم اسے 5.0 تک لائیں گے with the help of 25% acetic acid تاکہ جو یورین کا پی ایچ ہے وہ 5 ہو جائے ٹھیک ہے جب یورین کا پی ایچ 5 ہو جائے تو ابھی آپ نیکس ٹیپ میں کیا کریں گے دوستو آپ جو نیکس ٹیپ ہے وہ آپ کیا کریں گے کہ ایک تھرمومیٹر لیں گے ٹھیک ہے دوستو اور اس تھرمومیٹر کو آپ رکھ دیں گے وارٹر بات میں یا ٹیسٹ ٹیوب میں اس ٹیسٹ ٹیوب میں جس میں آپ نے یورین ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو کس طرح سے یہ آپ کے پاس وارٹر بات ہے دوستو ٹھیک ہے اور اس وارٹر بات میں جو پانی ہے وہ اوپر تک آپ نے ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے آج کل تو ڈیجیٹل وارٹر بات بھی آگئے ہیں اس میں ٹمپریچر کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ ایک تھرمومیٹر رکھ دوگے اور اس پانی کو گرم کرنا شروع کر دوگے ٹھیک ہے دوستو تو جیسے ہی پانی گرم ہوتا جائے گا تھرمومیٹر پر آپ کو انڈیکیشن ملتی جائے گی کہ ابھی ٹمپریچر کتنا ہے اور ساتھ میں یہاں پر آپ جو یورین والا ٹیوب ہے وہ بھی آپ اس میں رکھ دوگے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جیسے ہی اگر کہیں بینز جان پروٹین اس یورین میں پریزنٹ ہوا تو جیسے ہی تھرمومیٹر پر جو سنٹی گریٹ ہے جو ٹمپریچر ہے وہ فورٹی تک پہنچے گا تو آپ کے پاس کلاوڈنس آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ پریسپیٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی سکسٹی سنٹی گریٹ تک ٹھیک ہے دوستو اگر کہیں اس یورین میں بینز جان پروٹین ہوا تو جیسے ہی ٹمپریچر فورٹی ٹو سکسٹی تک جائے گا تو آپ کے پاس کلاوڈنس اور پریسپیٹیشن آ جائے گی تو آپ کے پاس یورین کیسے نظر آئے گا دوستو اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے دوستو دیکھ رہے ہیں آپ کتنی پریسپیٹیشن ہے یہاں پر کتنی کلاوڈنس ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ پھر آپ کے پاس کنفرم ہو جائے گا کہ یہ آپ کے پاس بینز جان پروٹین ہے لیکن اگلا سٹیپ ابھی کیا ہوگا ابھی ٹمپریچر آپ نے اور بھی بڑھانا ہے سکسٹی سے اوپر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ سمپل طریقہ کر سکتے ہو کہ آپ یورین کے ٹیوب کو نکالو اور اسے تھوڑا سا بوائل کر دو یا جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھا دو وارٹر بات کا تو سکسٹی سے جیسے ہی اب آو جائے گا تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یورین میں آہستہ آہستہ تربیڈیٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جو پریسپیٹیشن ہے وہ ڈسپیر ہو جائے گی آپ کے پاس جو کلاوڈنیس ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر یہ بینزیون پروٹین ہے فورٹی تو سکسٹی سنٹی گریٹ ہی اپیئر ہوگا سکسٹی سے اباؤ ٹمپریچر پر یہ ڈسپیر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کیا کروگے کہ آپ دوبارہ سے تھرمومیٹر کو ریپلیس کروگے ٹیسٹیوب میں اور اس یورین کو آپ سٹارٹ کر دوگے کول کرنا ٹھیک ہے یا جو وارٹر بات ہے اس کا ٹمپریچر آپ کم کر دیں اور آلریڈی اس میں تھرمومیٹر پڑا ہوا ہوگا تو جیسے دوبارہ سے ٹمپریچر جو ہے وہ فورٹی سنٹی گریٹ پر آئے گا یا سکسٹی سنٹی گریٹ پر آئے گا تو دوبارہ سے آپ کے پاس کلاوڈنیس یورین میں آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو کیونکہ بینزیون پروٹین کا جو کلاوڈنیس ہے جو پریسپیٹیشن ہے وہ فورٹی تو سکسٹی سنٹی گریٹ کے بیچ میں ہی اپیئر ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر فورٹی سی نیچے ٹمپریچر آئے گا یا سکسٹی سی اوپر ٹمپریچر جائے گا تو پھر یہ کلاوڈنیس آپ کے پاس ڈسپیئر ہوگی ٹھیک ہے دوستو سو ملٹیپل مایلومہ جو ہے وہ مختلف قسم کے پرابلمز کاس کرتا ہے دوستو اور وہ پرابلمز ہمارے پاس کیا ہیں کہ اس ملٹیپل مایلومہ کی وجہ سے لیوکوپینیا بھی ہوتا ہے لیوکوپینیا کیا ہے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں اس کا ڈکریز ہوتا ہے فور تھاؤزن ٹوالیون تھاؤزن ہمارے پاس نارمل ہوتا ہے لیکن یہ فور تھاؤزن سے بھی نیچے آ جاتا ہے ملٹیپل مایلومہ میں ڈبلیو بی سی کاؤنٹ اس کے علاوہ انیمیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پیشنٹ ہوتا ہے ملٹیپل مایلومہ کا اس میں ایج بی لیوول جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے تھرڈ نمبر پر اس میں کیا ہوتا ہے تھرومبو سائٹوپینیا ٹھیک ہے دوستو جو پلیٹلیٹ کی کاؤنٹ ہے وہ ان میں ڈکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور فورت نمبر لیمفوما ٹھیک ہے اور لیمفوما یہ بھی لیمفو سائٹس کا کینسر ہے تو یہ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا ضرور کہ بنز جان پروٹین کیسے کہتے ہیں اور یہ کس کنڈیشن میں پوزیٹیو آتا ہے اور اس ملٹیپل مایلومہ کی وجہ سے باڈی میں اور کونسی کنڈیشن جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو سکتی ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ